اززحر ان اللہ سیلطن لازمان پائی جائیں گی کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ جادو کے مریض میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں کئیوں کے اندر کچھ ہوتی ہیں کئیوں کے اندر کچھ ہوتی ہیں لیکن کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی مریض روحانی ہوگا اس میں وہ علامتیں لازمان پائی جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جو علامتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس میں بھی وہ علامتیں ہو وہ جادو کا مریض ہو بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی جادو کا مریض ہوگا اس میں وہ علامتیں ضروری ہوں گے میں ان علامتوں کو بیان کرنے سے پہلے پہلے پھر ایک دفعہ یہ کلیر کر دوں کہ میں یہ علامتیں بیان کروں تو آپ یہ سن کر یہ نہ سمجھے اگر آپ کے اندر ایک دو علامت ہو تو آپ یہ سمجھے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو علامتیں بیان کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ جس میں بھی یہ علامتیں ہوں وہ جادو کا مریض ہو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جادو کا مریض ہوگا اس میں یہ علامتیں ضرور پائی جائیں گے کیونکہ یہ تجربے کے لحاظ سے ہے جو بھی اگر ہمارے پاس دس جادو کے مریض آتے ہیں جب ان کی ساری علامتیں ساری سمٹمز کو پوچھتے ہیں تو ان میں یہ علامتیں ضرور ہوتی ہیں ہر ایک اندر یہ علامتیں ضرور ہوتی ہیں دس میں سے دس نہیں تو نو کے اندر یہ علامتیں ضرور ہوتی ہیں تو ان میں سے پہلی علامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب کا الٹ پلٹ ہو جانا کہ انسان پہلے نارمل تھا اتنے خواب اس کو نہیں آتے تھے خواب اتنے اس کو آتے بھی تھے تو اتنے کوئی خوفناک یا پھر ایسے الٹے پلٹے خواب نہیں تھے نارمل کبھی ہفتے میں ایک آگیا مہینے میں ایک آگیا لیکن جو انسان روحانی مریض بنتا ہے اس کو مسلسل خواب آتے ہیں الٹ پلٹ خواب آتے ہیں وہ بھی یعن کروں گا وہ کون کون سے خواب ہیں پہلا یہ کہ خواب کے اندر مسلسل گندگی دیکھنا گندگی خواب دیکھنا گندی جگہ دیکھنا گندی چیزیں دیکھنا واشروم دیکھنا ہیومن شٹ دیکھنا کپڑوں کو لگی ہوئی جسم کو لگی ہوئی تو گندگی کے خواب دیکھنا اس کے بعد ڈراؤنے خواب دیکھنا یہ دیکھنا کہ آپ سو رہے ہیں آپ کو کوئی دھرا رہا ہے کوئی خوفناک شکلیں آپ کے پیچھے لگی ہیں کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی خوفناک شکلیں ہیں آپ کو بار بار ڈسٹرپ کرتی ہیں آپ کو تنگ کرتی ہیں یہ خوابی انسان کو اکثر آتے ہیں جو جادو کا مریض ہو اسی کے ساتھ انسان کو جانور کسرت کے ساتھ خواب کے اندر آتے ہیں جو انسان جادو کا مریض ہو شیر چیتا بلی صاب چھپکلی بینس بندر یہ سارے جو جانور ہیں نقصان پہنچانے والے یہ انسان کو آ کر پریشان کرتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں تو جانوروں کا خواب کے اندر کسرت کے ساتھ آنا اور اس کا آ کر حملہ کرنا ایک دو دفعہ جانور دیکھنا یہ جادو کے مریض پر درارت نہیں کرتا بلکہ اکثریہ جس انسان کو خواب کے اندر جانور نظر آئیں تو وہ انسان جادو کا مریض ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ خواب کے اندر زیادہ تر خواب سیکشلی خواب آنا جنسی خواب زیادہ تر انسان کو آنا یہ بھی جادو کے مریض کو ہو سکتا ہے کبھی ایک بار ہوتا ہے انسان کبھی مہینے بعد یا سال بعد ایسا خواب آ گیا وہ عام روٹین میں ہوتا ہے وہ نارمل ہے لیکن اکثری طور پر روزانہ کی بنیاد پر انسان کو سیکچوری خواب آنا جنسی خواب آنا لڑکی ہوئی ہے لڑکی دونوں کو ایسے خواب آنا تو وہ بھی انسان روحانی مریض ہو سکتا ہے اس پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ انسان جو بالکل ٹھیک ہو دکھنے میں صحیح ہو ویسے نارمل رہتا ہو لیکن جب اس وقت قرآن کی تلاوت کرے جب وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے یا پھر اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے اس پر رکیہ کیا جائے اس پر دم کیا جائے تو اس کی طبیعت چینج ہونے لگنا اس کی طبیعت خراب ہونے لگنا اس کا اپنے آپ سے باہر ہو جانا اپنے آپ سے باہر ہو جانا اس کو پتا نہ چلنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہونا کیا آنا اور بہت ساری علامتیں میں نے اپنے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بیان کی ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اس پر رکیہ کرتے ہو اس کے طبیعت کو خراب ہو جانا یہ بھی ہر جادو کے میری اس کے اندر پائی جاتی ہے اسی کے ساسا تیسری علامت کہ خیالات کا منتشر ہو جانا خیالات الٹے پلٹے ہو جانا پہلے انسان کو انسان ہے نا مختلف خیالات انسان کو آتے ہیں کاروبار کے بارہ میں گھر کے بارہ میں ہر ایک انسان اس کو خیالات آتے ہیں لیکن کہ انسان پہلے نارمل تھا اب اس کے خیالات نارمل تھے لیکن اچانک اس سے خیالات الٹ پلٹ ہو جانا ایک منٹ پہلے وہ ٹھیک تھا ایک منٹ پہلے اس کو اچھے خیالات آ رہے ہیں اسی وقت اس کے موت کے خیال آنا وہ اس کے آسان الفاظ کے اندر کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ اس کو پریشانی کے طرف لے جائیں اکثریت کے ساتھ اس کو پریشانی کے طرف لے جائیں تو ایسا بھی انسان بھی جادو کا مریض ہو سکتا ہے جس کے منتشد خیالات ہوں ٹھیک اب یہ میں پھر ایک دفعہ دھورا رہا ہوں یہ نہ وہ کوئی سمجھے کہ اس کو پریشانی ہے ٹینشن ہے اس کو برے خیالات آتے ہیں تو وہ سمجھے میں جادو کا مریض ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جادو کا مریض ہوگا اس میں یہ علامت ضرور پائی جائے گی ٹھیک ہے تین علامتیں چوتھی علامت انسان کی سر ہمیشہ باری رہنا کندے باری رہنا پیشانی پر بوجھ رہنا ایسے لگنا کہ سر کے اوپر بوجھ ہے بہت سخت بوجھ ہے ان سر کے اوپر ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کا سر باری رہنا سر دب دبا سا رہنا کندے باری رہنا پیشانی پر زو رہنا کندوں پر زو رہنا سر میں سرسراہر سی محسوس ہونا ہر وقت سر کی درد رہنا سر انسان کا جو کبھی ایک بار ہوتا ہے کہ انسان کے سر کے اندر درد ہے کپ کپاہٹ ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن مسلسل ہفتے سے دو سے مہینے سے اس کے سر میں درد رہنا جو بھی جادو کا مریض ہوگا اس کو یہ بیماری جو ہے سر کی یہ لازمن ہوگی پانچمیں علامت پہلے جو میں نے آپ کو علامتیں بتائیں وہ روحانی تھی اب ایسی علامت کہ انسان کو پہلے تو وہ ٹھیک تھا اس کا میدہ ٹھیک تھا لیکن اچانک سے اس کا میدہ خراب ہو جانا گیسٹک پرابلم ہونا کنسٹیبیوشن ہونا کسرت کے ساتھ کبز ہونا ٹھیک ہے اور گیسٹک پرابلم ہونا کسرت کے ساتھ جسے انسان کو یہ ہو وہ بھی انسان روحانی مریض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جادو کے مریض کے یہ علامتیں ضرور ہوتی ہیں کہ اس کو گیسٹک پرابلم ہوتی ہے کنسٹیبیوشن ہوتی ہے اور جو اس کا میدہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جو جنات ہیں یہ انسان کی روحانیت کو جب تھیس پہنچاتے ہیں تو انسان کے جو جسم کے اندر والی چیزیں ہیں وہ بھی ڈشٹرپ ہوتی ہیں صرف جادو جو ہے وہ انسان کی روحانیت کو متاثر نہیں کرتا روحانیت کے ساتھ ساتھ جو جادو ہے وہ انسان کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے چھٹی اور آخری علامت یہ ہے کہ سستی کا شکار ہو جانا پہلے انسان نارمل تھا ٹھیک تھا کاروبار میں ٹھیک تھا گربار میں ٹھیک تھا جو بھی کام کرتا تھا صحت و تمانا کے ساتھ کرتا تھا لیکن اب صحت اس کی ٹھیک ہے لیکن ہر کام کے اندر سستی پن کا حساس کرنا سستی کا حساس کرنا چاہے وہ کاروبار ہو شاپ پہ جانا ہو کاروبار پہ جانا ہو فیکٹری کے اندر جانا ہو تو سست ہو جانا ٹھیک ہے کوئی کھانا کھانا ہو کوئی کام کرنا ہو گر کا کام ہو بیو بچوں کے سست ہو جانا اس کا جسم سست ہو جانا طبیعہ سست ہو جانا ہر کام کے اندر سستی کا شکار ہونا تو یہ بھی جادو کے ہر مریض کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے علامتیں ہیں کہ جس کو بھی جادو ہوگا اس میں یہ چھے علامتیں ضرور پائے جائیں گی خوابوں کا الڈپوٹ ہونا خیارات کا منتشر ہونا سر اور کندوں کا باری رہنا سستی کا شکار رہنا اسی کے ساتھ ساتھ گیسٹک پرابلم کنسٹیبیوشن ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ جب قرآن یا رکیہ اس پر پڑھا جائے یا وہ خود پڑھے تو اس کی طبیعت کا خراب ہونا تو یہ چھے علامتیں ہر جادو کے مریض کے اندر ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو روحانی بیماریوں سے دور رکھے جسمانی بیماریوں سے بھی دور رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہو واللہ وعالم بس سوا